کر لیا سی فیک کی ساری ڈیٹیل آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور امریکنز کے ساتھ بھی حکومت نے آتا ہے یہ نیک کام کیا چائنیز بیچھے ہو گیا تو ارنال کام نہیں ہو سکتا اب اب جتنا مرضی روڑا ڈالتے رہے کہ چینی سارڈنال نے چینی سارڈنال چینی آپ کے ساتھ نہیں ہے کم 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 یہ چائنیز بزنسز جہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ پیٹ پلات کون مارتا ہے اپنے چائنیز بزنس بند کر رہے ہیں پاکستانی یہ کیا کیا جب آج کی ڈیٹ میں شکر کر رہا ہوں تو یہ نیوز نہیں آئی کہ را 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 کی کوئی ساجیٹ ہونے والی ہے اور چائنیز کے اوپر حملے ہونے والے ہیں تو اس لئے حملے اُر کی دکاریں بند کر دی کیونکہ ہر چیز رائے کراتا ہے وہاں پر حیال میں عیزہ صاحب سے چین نے پہلے ہی ایک موقف بنایا ہوا ہے اور چین اب پاکستان کو کوئی از ای فرینڈ یا از کوئی ان ایوی ٹیبل قسم کے پارٹنر کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہا ہے چین اب پاکستان کو ایک لائنٹ سٹیٹ کے طور پر ہی دیکھ رہا ہے اور کتنا فائٹ آٹھائیں گے سر کھا تو گئے ہم چائنہ کو تقریباً یا چائنہ ہمیں کھا گیا یا ہم چائنہ کو کھا گئے کتنا تو سی پیک میں انہوں نے انویسٹ کیا جو لے کر آپ کے آسیم سلیم باجبہ اور دور میں شروع کر دیتا تو ایشین ٹائگر کہہ دیا ہے ایک طرف ایشین ٹائگر ہے اینڈیا ایک طرف چائنہ ہے ورڈ فیکٹری یہ دونوں کے ساتھ ہی ہم کاروبار نہیں کر رہے دونوں ترقی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہی مارے معاملات لگاتار بی ایل اے اور ٹی ٹی پی دورہ کیے جا رہا ہے ہم لوگ کے کارن پاکیتان میں چل رہے ہیں سی پیک پریوجنا کو چین بند کر رہا ہے حالانکہ چین اس پر بھاری بھرکم چوبیس بیلیون ڈالر کا نویس کر چکا ہے پاکیتانی میڈیا کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب بھارت کی کھپی ایجنسی را کا کیا کرایا ہے را کا کیا کرایا ہو یا نہ ہو لیکن چین جیسے دوسمن کا اگر چوبیس بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے کر لیا سی پیک کی ساری ڈیٹیل آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور امریکنز کے ساتھ بھی حکومت نے آتے یہ نیک کام کیا ہے چائنیز بیچے ہو گیا ہم نے جانے کی تو ارڈنل کام نہیں ہو سکتا اب اب جتنا مرزی رو رہا ڈالتے رہے کہ چینی ساری نال نے چینی ساری نال نے چینی آپ کے ساتھ نہیں ہیں کم اکم اس حکومت کے ساتھ تو ہیں یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی اور یہ حکومت ان کو سزا دے رہی ہے اس بات کی یہ آپ دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ جناب میں ایک ہوا میں تیر چلا رہا ہوں یہ بات اگر چینی منکشف نہیں کرتے تو یہ منکشف کیوں ہوئی ہے یہ اس لیے منکشف ہوئی ہے کہ چائنیز جو کمپنی جو کہ مردر کمپنی ہے جس نے آگے زونگ خریدا ہے اس کے بورڈ کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی بھی تو شاید نہ ہو لیکن کوئی اور نسل کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم سایہ ملک سے کوئی ریٹائیڈ میجر اس کے اوپر خبر کر دے ہم اپنے پاکستانیوں کو انفارم کر دیں کہ سی پیک ویسے ہی ہے جیسا فروری دوہزار بیس سے ہے یعنی سٹینڈ سٹل ہے رکا ہوا ہے اور موجودہ حکومت اس کو ریورس کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور چائنہ کو آپ ریورس کر دیں گے تو امریکہ کی طرف سے تو پھر آپ کو ایفی ٹی ایفی ملنا ہے نا ہے ہاں ٹھیک ہے نا یہ چائنیز بزنسز جہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ پیٹ فلات کون مارتا ہے اپنے یہ چائنیز بزنس بند کر رہے ہیں پاکستانی یہ کیا گئی ہے جب آج کی ڈیٹ میں شکر کرو تو یہ نیوز نہیں آئی کی را 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 کی کوئی ساجیت ہونے والی ہے اور چائنیز کے اوپر حملے ہونے والے ہیں تو اس لئے ہم نے ان کی دکاریں بند کر دی کیونکہ ہر چیز راہ کراتا ہے وہاں پر تو بٹ ایکچول فیکٹ ہے سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کے اندر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے نیش اپنے نیشنلز کو بھی سیکیورٹی دے نہیں پا رہے ہیں وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہے ہیں ان کے پروجیٹ سٹالڈ ہیں ایک انٹی چائنی سینٹیمنٹ اتنا سٹرونگ ہے پاکستان کے اندر اور یہ مجھے کیسے کہہ سکتا ہوں بکوز یہاں پر کچھ پاکستانی لوگ ہیں جو مجھے ملتے بھی ہیں یہاں پر کہنا کہیں ملاقات ہو جاتی ہیں ان کی بہت چھوٹی کومیونٹی ہے ان کے دماغ میں بھی ایک چیز ہے پاکستانیوں کے اندر جو یہاں بیٹھے ہیں کھاتے یہاں پہ بیٹھ کے کماتے یہاں پہ ہیں اور گالے بھی چائنیس کو نکالتے ہیں اور یہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ چائنہ ان کے کنٹری کو تیک آور کر لے گا یہ اندر نیچے لیول تک لوگ کے دماغ میں ہی چیز آگئی ہے چائنہ ان کی کنٹری کو آہستہ آہستہ کھوکنا کر رہا ہے تیک آور کر رہا ہے وہ سینٹیمنٹ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے جہاں پر بھی دیکھتے ہیں چائنیز یہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا چائنیز جو ہیں پاکستان میں وہ پاکستانیوں کی ریسپیکٹ زیرو ہے ان کے دماغ میں ان کو کتوں کی طرح ٹوٹ کے پٹھتے ہیں ان کو زیرو ویلیو وہ اپنا ہم کو سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگ تو تمہارے خدا ہیں تو اس لیے وہ جو سینٹیمنٹس ہے پاکستانیوں کے اندر وہ چائنیز کے بہت سٹرونگ ہے تو اس کو اب پاکستان کی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پائے گی چین نے پہلے ہی ایک موقف جی بنایا ہوا ہے اور چین اب پاکستان کو کوئی از ای فرینڈ یا از کوئی ان ایوی ٹیبل قسم کے پارٹنر کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہا ہے چین اب پاکستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پر ہی دیکھ رہا ہے تو کیا اس بات کا خدشہ تو نہیں کہ وہ ان کو جیل میں تو لے گئے ہیں لیکن وہاں پر کوئی ان کے ساتھ اٹیک ہو جائے چونکہ پاکستان میں بلا سویمی کے لاز کے سلسلہ میں تو یہ ایک عام روایت ہے وہاں پہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو بہت سنگین نتائیوں کی شاید پاکستان کے لیے دیکھیں جی لازٹ ٹائم جو آپ نے ریفرنس دیا ہے نا داسو یہی جو جگہ ہے ڈیم ہے جس میں چینی کمپنیاں اور چینی انجنئر اور مزدور کام کرتے ہیں اور پاکستانی بھی کام کرتے ہیں اس میں لازٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں پاکستان نے آفیشل پوزیشن یہ لی تھی چین کے سامنے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پہ بہت بڑی بڑی جوکس جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ پہلی تھی کہ یہ کس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں اتنے لوگ بیٹے ہوئے تھے اور اس میں سے صرف چائنیز جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں یا مرتے ہیں تو باقی کسی کو کوئی چوٹ یا خراش تک نہیں آتی تو چین نے اپنی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کر کی تھی اور ان کی رپورٹ کو جو ہے وہ ٹوٹلی آہ ڈس ریگارڈ کر دیا تھا بعد میں انہوں نے بہت بڑی بڑی مافیاں مانگ کے اور اس طرح کی کر کے تو چین کو جو ہے وہ آہ تھوڑا سا پیسیو کیا تھا ہمیں شروع کر دیتا تو ایشین ٹائگر کہہ دیا ہے ایک طرف ایشین ٹائگر ہے انڈیا ایک طرف چائنہ ہے ورڈ فیکٹری یہ دونوں کے ساتھ ہی ہم کاروبار نہیں کر رہے دونوں ترقی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آہ دونوں کے ساتھ ہی مارے معاملات خراب ہیں ہم تو دنیا تو چائنہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہم بورڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں چھے سو کلومیٹر کا پانچ سو اٹھے سی کلومیٹر کا بورڈر ہم کوئی فائدہ نہیں لے رہے ہیں یہ ایشین ٹائگر کہہ کے بھی ہم انڈیا سے جو ہے وہ تجارت بزنس اور انگیجمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں سر ایسا نہیں کہ پاکستانیوں کو نہیں معلوم کہ عمران خان نے کیا کہا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی انگلیس نیوز پیپر نہیں پڑتا یا وہ خبر باہر نہیں نکلتی لوگوں کو معلوم ہے لیکن ظاہر ہے کہ لوگ ابھی اپنی پریشانیوں میں اتنا زیادہ بزی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ریاکشن یا کوئی ریاکشن نہیں کر رہا ہے مگر یہ ہے کہ چائنہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے مجھے تو نہیں لگتا کہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھائیں گے سر کھا تو گئے ہم چائنہ کو تقریباً یا چائنہ ہمیں کھا گیا یا ہم چائنہ کو کھا گئے کتنا تو سی پیک میں انہوں نے انویسٹ کیا جو لے کر آپ کے آسیم سلیم باجبا اور دوسرے لوگ بھاگ گئے اس کے بعد بار بار چائنہ یہ جو پاکستان کو فنڈ دیتا ہے پہلے بیچ میں بھی سعودی عرب نے جب پیسے واپس مانگے تھے کچھ ٹائم پہلے اگدم سے نہیں سعودی گرہ اب نے کہا تھا کہ یہ تینے بھی لیاں ہمارے واپس کرو تو چائنہ سے ہی تو لے کر دیئے تھے اور چائنہ جو ہے بار بار چائینا ہی فیلحال ہوا کب ہے تو کبھی نقصان ہوگا سبتر سال میں سبتر سال میں ایک بھی اچھی نیوز پاکستانیوں نے سنی ہے کبھی کیا ایک سیپتے نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کونسی اچھی نیوز سنی ہے جہاں جن کے ملیشیا کھڑپ لیتا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے امریکہ میں جاتا ہے کسی کے پلین میں واپس آتا ہے ٹھانگے پہ بیٹھ کر ٹھیک ہے ہوا ہے ہوا ہے سچ میں ہوا تھا انہوں نے اچھی نیوز کب سری ہے اور برناز باتری میں ان کی ایسے ہیں کہ جربری اور جپیر کے بارڈر کو ایک بارڈر ہے بھی ان کی جو گوڈ نیوز ہے ان کے گوڈ نیوز جو ہے وہ کبھی ہوتی نہیں ہے جب ان کی گوڈ نیوز آتی ہے جب ان کو کسی فارن کنٹری سے بھیگ ملتی ہے تو ان کے لئے گوڈ نیوز ہوتی ہے اور جب ان کا پردار فرائن سمیسٹر بہار سے آتا ہے بھیگ لے کر تو اسے پھولوں کے ہار پرنائی جاتے ہیں پھولوں کی برشا کی جاتی ہے اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے اینجند ویڈیو که سوکرم ویڈیوو very